پاکستانیوں کو اسپیشلی ہمارے پی ٹی آئی والے دوستوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ٹرم صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو عمران خان صاحب کو نا صرف جیل سے رہا ہوں گے بلکہ وہ نیکس پاکستان کے پرائیم نیکس سر بھی تو یہ کیا کوئی ان کی ریسرچ ہے یا کوئی خواب خیالی ہے یا بیڈلنگ کاسل ان دے ائر کیا ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیا واقعی ٹرم صاحب اگر بن جائے تو عمران خان صاحب کو فائدہ ہونے والا ہے دیکھیں جو پاکستان امریکہ کی اور پاکستان کی جو تعدکات ہیں وہ پینٹاگان سے جی ایشکو تک جیسے اس کا ایکچول ڈیموکرائٹک جو سیاست ہے وہ اس میں ایک کیٹلیسٹ تو ہو سکتی ہے وہ ساست چال سکتی ہے لیکن اس کا ایکچول جو ان کا فارول پالسی ہے اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا عمران خان صاحب جب آئے تھے تو ان کے ساتھ جو سکت ہمارے چیف آرمی چیف سے باجوا ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور ان کو وہ ساری مراد تھی وہ سیپلیٹلی ان کے ساتھ وہ انڈرٹین کیا گیا جبکہ ان کے ساتھ وہ تھوڑا سوڑا جو سٹ بیٹھ کے بعد اس طرح ہوا تو ایکچول جو معاملات ہو رہے تھے بیکڈور وہ وہاں پہ ہو رہے تھے اس کے حالے سے امریکہ کی جو فارل پالسی ہے وہ پاکستان کے لیے وہ ہی ہوگی جو جی ایچ کی پاکستان کے لیے تو اگر یہ اگر جی ایچ کی پاکستان میں کہے گا جی ٹھیک ہے جی ایڈیس ٹائم فور پرائم میریسٹر امران خان ان کو باہر ہونا چاہیے ان کو پرائم میریسٹر ہونا چاہیے دنے کے پاسیبیلٹی کیسا ہو جائے گا اس کے حالے سے امریکہ کی فارل پالسی پاکستان کے لیے اس وجہ سے نہیں بدلے گی کہ پریزنڈنٹ ٹرمپ آ گیا تو لہذا امران خان کو باہر ہونا چاہیے امریکہ کی فارل پالسی پاکستان اس ڈیسائیڈی بائی پیٹران اور اسٹیبلشمنٹ ہیر واشنگنٹ تو وہ اس کا صدر کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا کہ صدر نہیں ہونا چاہیے تو صدر کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ domestic issues کے اوپر ہوتے ہیں کہ ایک صدر آئے گا تو وہ کیا وہ LGBT تو کرے گا کیا نہیں کرے گا دوسرا آئے گا تو کیا وہ جو کیا کہتے ہیں abortion کے معاملے میں کہا تو جو domestic issues ہیں وہاں پہ تو آپ صدر کی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک صدر کی آنے سے دوسرے صدر پہ لیکن جو انٹرنیشنل جو افیٹس ہوتے ہیں وہ کہیں اور بنتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے جو افیٹس ہیں ساکی بھائی آپ اگری کریں گے خورم صاحب نے جو کہا کہ عمران خان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو GHQ چاہتا ہے وہی جو ہے امریکہ کے جو relationship ہوتے ہیں اسی طریقے سے چلتا ہے اسی summit میں جاتا ہے کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ کی تو صدر ٹرمپ جو personal relationships ہیں ان کو بہت اہمیت دینے ہیں اور ان کا ایک بڑا cordial اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں مبالحانہ قسم کا relationship رہا ہے امران خان کے ساتھ جب وہ prime minister تھے اور ان کے یہاں پر آنے پر ان کے جلسہ کرنے پر یہاں پر انہوں نے بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا وائٹ ہاؤس میں ان کو مطلب ایک جیسے اتنے زیادہ cordial ہونا میرے خیال سے صدر ٹرمپ کے ساتھ امران خان کے لیے فائدہ میں ہو سکتا ہے اگر ہائنڈ سائٹ میں دیکھیں تو صدر ٹرمپ اس چیز کو ضرور اہمیت دیں گے کہ وہ اس شخص سے ملے ہیں ان کو وائٹ ہاؤس میں ملے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا وقت بزر ہے اور بات چیز کے لحاظ سے جو چیز مظر آئی لیکن قرب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جو پاک امریکہ تعلقات ہیں وہ سٹریٹیٹیک بنیادوں پر ہوتے ہیں وہ خطے میں اپنے جو ہے اپنے تعلقات کو اور اپنے فائدوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں اس وقت پاکستان کا سٹریٹیک جو لحاظ سے دیکھا جائے تو افغانستان کی وہاں ختم ہو چکی ہے ہاں ایران کے لحاظ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس لحاظ سے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے فیوچر میں لیکن افغانستان کے لحاظ سے ختم ہو چکی ہے دوسری طرف جو بھارت ہے اس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور پاکستان کے ادرباد کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کو تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فائدہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن صدر ٹرمپ کے معاملے میں میں اگر کمیلہ حیرس آتی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بلکل ایک پریٹیکل قسم کی خاتون ہے اور ان کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو ہے پاکستان کے لحاظ سے اور وہ پاکستان کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتی لیکن اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں تو اگر بات کی جائے گی تو اس کا جواب ضرورت دیں گے کہ ہاں میں برات ہوں